عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکیہِ نفس کے حصول کے لیے تذکیہِ نفس کا علم بھی ضروری ہے اور علم کے لیے یا علم کے ذریعے ہمیں معرفتِ الہی حاصل ہوتی ہے ہمارا آج کا موضوع معرفتِ الہی ہے علمِ حقیقی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے حقیقی علم کیا ہے؟ علم خواہ معمولی سے معمولی بات کا ہو بہرحال علم ہے اور جہالت کے مقابلے میں انسان کو زیادہ عزیز ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس علم کی پیاس انسان کے اندر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے جس علم کو وہ سب سے پہلے ڈھونڈتا ہے اور جس علم کو وہ دوسرے تمام علوم پر ترجیح دیتا ہے یہ علم محض کائنات کے چند قوانین و زوابط کو جان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ ایسا علم انسان کو مابادت طبیعی سوالات کے اتمنان بخش حل کے بعد حاصل ہوتا ہے یہ سوالات اگرچہ انسان کے بلکل قریبی ماحول سے براہ راست نہیں ہوتے ہیں اور نہیں انسان ان کے حل ہونے سے کوئی مادی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن ہر معقول انسان کے فکر و ذہن میں ان کا اس قدر غلبہ ہوا کرتا ہے کہ آدمی اپنے آس پاس کے سارے سوالات چھوڑ کر سب سے پہلے ان سوالات کی طرف آتا ہے انسان کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات اُبرتے ہیں جنہیں ہم مابادت طبیعی سوالات کہتے ہیں جیسے کہ جنہیں وہ حل کرنا ضروری سمجھتا ہے اور جب تک اسے حل نہ مل جائیں ان سوالات کا جواب نہ مل جائے وہ پریشان رہتا ہے اور وہ کیا ہیں اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کے جسم کو کن اجزاء سے بنایا گیا ہے بلکہ یہ سوال پہلے اُبرتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے اسی طرح اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں اُبرتا کہ پانی وہ جو پی رہا ہے وہ اس میں کون کون سے کیمی آئے ہوئی اجزاء شامل ہیں کیا چیز کتنی ڈالی گئی ہے بلکہ یہ خیال ضرور اُبرتا ہے کہ وہ ذات کون ہے جس نے اسے یہ پانی دیا ہے اس نعمت سے نوازا ہے اتنے لذیذ کھانوں سے نوازا ہے اس ذات کی اور کون کون سی صفات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی خود اس ذات سے تعلق کی نوائیت کیا ہے اس کے ذہن میں یہ پریشانی نہیں پیدا ہوتی کہ جس زمین پر وہ چل رہا ہے وہ گول ہے کہ چپٹی ہے لمبی ہے کہ بیزوی ہے ہاں یہ سوال اس کے ذہن کو ضرور پریشان کرتا ہے کہ اس قدروسی زمین کو وجود میں کون لائیا ہے اپنے اوپر آسمان کو اور اس کے ساتھ اوپر لاکھوں ستاروں کو چمکتے دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ ان چیزوں کی نوائیت اور شیپ کیسی ہے کس سے مل کر بنی ہیں کتنے دھبے ہیں کیا رنگ ہے خوبصورتی کب تک باقی رہے گی یہ سوچ کر وہ پریشان رہتا ہے اور تحقیق کی فکر کرتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے کس نے بنائے ہیں کیوں بنائے ہیں یہ رویہ بہت نارمل ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ سب کیا ہے کیوں ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے درحقیقت یہی وہ سوال ہے جس کا جواب مل جانے سے اس کی روح کو ایک انسان کی عقل کو تسکین ملتی ہے اور یہی وہ سرائے جو مل جائے تو کائنات کی ساری گتھیاں سلش جاتی ہیں اور اگر نہ سلجھا سکے تو قیامت تک اس الجھاؤ میں پھرا رہتا ہے مارا مارا پھرتا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خود کسی ایک گرہ کو نہیں کھول سکتا اور کوئی ایک گرہ اگر وہ کھولتا ہے تو پھر اس گرہ کے اندر ہزاروں گرہیں اور پیدا ہو جاتی ہیں جب تک کہ اسے علم نہ ہو جستجو نہ ہو اس سوال کا جواب لیے بغیر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ ایک گھر کے اندر ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے اب ایک شخص کسی گھر میں ہے وہ اس گھر کی ہر چیز استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ اس گھر میں رہ رہا ہے توڑ پھوڑ کر رہا ہے گھر کی ہر چیز استعمال کر رہا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سارے تصرفات اس گھر والے کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے یا اس گھر والے کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے وہ اس گھر کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اسے یہ سب پے کرنا ہوگا یا مفت میں کر رہا ہے اس کے بعد وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے رہنسین کے بدلے میں اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آئید کی گئی ہیں یا بس مفت میں صرف لطف اندوز ہونے کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا محض آرزی ہے چند روز کے بعد اسے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا اس کی یہ سکونت اس گھر میں قیام غیر مشروط ہے یا کچھ شرائط بھی ہیں جن کے تحت اس کو قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ شرائط پوری نہ کر سکے گا تو کیا گھر والا نراز بھی ہوگا گھر کا مالک سوال بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا یا گھر کے مالک کو کوئی اختیار نہیں ہے یا اس نے اسی کو اختیار قل دے رکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر آقل آدمی کے اندر یہ سوالات اُبھرتے ہیں اس کائنات کے بارے میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ این فطرت ہے اور یہی سوالات ہیں جو پیدا ہونے چاہیے اور اس کے جواب سے انسان کی روح اور دل کو حقیقی سکون اور تمانیت حاصل ہوتی ہے اور انہی سے علم کی حقیقی راہیں کھلتی ہیں جب انسان کو اس کائنات کے مالک کا سراغ مل جاتا ہے گویا اس کو جا بھی مل جاتی ہے گویا اس کو علم حقیقی کے تمام دروازے کھولنے کا حق مل جاتا ہے اختیار مل جاتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ چابی آ جاتی ہے جس سے وہ علم کے دروازے کھول سکتا ہے جب چاہے جس علم کے چاہے جتنے چاہے اس کے بعد اس کے لیے نقطہ آغاز اسے مل جاتا ہے جہاں سے تحقیق اور تفتیش کا وہ صحیح قدم اٹھا سکتا ہے اس کے بعد انسان یہ تیہ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا کہاں سے آگئی اس کے بعد یہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں اس کے اپنی حیثیت کیا ہے پھر وہ متعالی سے اس خالق کائنات کے قریب ہو سکتا ہے اس کی صفات کا علم بھی اسے حاصل ہو سکتا ہے اور ان صفات کے خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان انہی صفات کو وہ قسوٹی بنا سکتا ہے اس کے بعد اس کے لیے یہ جواب حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیے یہ جواب حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بسر کرنے کی پسندیدہ صورت کون سے ہوگی اور نا پسندیدہ صورت کون سے ہوگی بلکہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی سعادت اور بدبختی کن عامال کی بنیاد پر مبنی ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی سعادت یا خوش نصیبی سے متعلق یہی سوالات ہیں جو سب سے پہلے انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے اور ان کے جواب مل جانے کے بعد انسان کو عقلی روحانی سکون اور تمانیت حاصل ہو سکتی ہے اور یہی تذکیہ نفس ہے یہی معرفت الہی ہے اور یہی اس کا علم ہے رہ گئی اس کی مادی اور جسمانی آسائش تو وہ اپنی کوشش اور تجربے کے ذریعے اس کا سلیقہ بھی اسے آ جاتا ہے اپنی کوشش اور سلیقے کے ذریعے وہ اسے اپنا لیتا ہے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حقیقی علم جس سے انسان کی روح اور دل کو سکون حاصل ہو سکتا ہے اور تسلی اور تشفی ہو سکتی ہے اس کا سرچشمہ معرفت الہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اللہ کی معرفت کا صحیح مفہوم کیا ہے عزیزانِ غرامی اللہ کی معرفت سے مراد صرف ان باتوں کا جائزہ اور علم ضروری ہے جن کو انسان جان سکتا ہے جو جاننا انسان کے لیے ضروری ہے جو اس کے بس میں ہیں کہ اتنی معرفت الہی اس کے بس میں تھی وہ یہی ہے اور آگے بس اس سے آگے نہ تو وہ بڑھ سکتا ہے نہ اس سے آگے اس کا علم ضروری ہے مثلاً تفصیلی دلائل کے ساتھ اس بات کا علم رکھنا کہ اللہ کا وجود ہے یہ پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھنا اور یہ کہ اس بات کا علم کہ فلان فلان باتوں کو اور فلان فلان کاموں کو وہ پسند کرتا ہے فلان فلان باتوں کو فلان فلان آمال کو وہ نہ پسند کرتا ہے اور پھر اس بات کا علم کہ وہ افراد اور جماعتوں کے ساتھ فلان فلان قوانین کے تحت معاملات کرتا ہے اس بات کا علم کہ مرنے کے بعد بھی اس سے سابقہ پڑھنے والا ہے اس بات کا علم کہ وہ اپنے نیک اور برے بندوں کے ساتھ کس کس طرح کا معاملہ کرنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ باتیں ایسے دلائل کے ساتھ معلوم ہو جائیں جو دل کے اندر اتمنان پیدا کر دیں تو پھر اس کی معرفت کے لیے کسی اور بات کے جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اگر یہ باتیں ایک شخص کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو تو اگرچہ وہ اپنے خیال میں ان تمام تجلیات اور انوار کا مشاہدہ کر رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ علم سے بے خبر ہے وہ معرفت سے بے خبر ہے انسان کو جو عقل ملی ہوئی ہے اس کی رسائی صرف اللہ کی صفات تک ہی ہے انسان کو جو عقل ملی ہوئی ہے اس میں وہ خدا کی ذات کے بارے میں علم نہیں رکھ سکتا انسان کو جو علم اور عقل اللہ نے دی ہے وہ ایک حد تک محدود ہے اسی طرح انسان کو جو حواس عطا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اسے حواس عطا کیے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں خدا کی تجلیات کا مشاہدہ ان کی قوت برداشت سے باہر ہے اور ان کے تحمل سے بھی باہر ہے وہ اس کو سہ نہیں پاتے قرآن مجید میں یہود کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک وہ ان کو ذاتِ الٰہی کا کھلم کھلا مشاہدہ نہیں کرائیں گے اس وقت تک وہ ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے عزیزانِ گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے بات شروع کریں گے السلام علیکم ناظرینِ اکرام وہیں سے ابتدا کرتے ہیں سیدنا موسیٰ کی قوم یہود نے سیدنا موسیٰ سے یہ کہا کہ ہمیں اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ کراؤ تم آ کر کہا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کرتا ہے تو ہمیں اپنے رب سے ملواؤ وہ تم سے بات کر رہا ہو اور ہم اسے دیکھیں گے یہ بات اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے جا کر ان بندوں کو لے جا کر کوہی تور پہ کہیں یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اس بات کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مار ڈالے یعنی ختم کر دی وہ مر گئے یہ ستر افراد تھے جو حضرت موسیٰ کی امت سے بہت بڑے بڑے لوگ تھے اب حضرت موسیٰ بہت گھبرائے وہ اللہ کی حضور گڑ گڑ آیا اور کہنے لگے کہ یارب اگر یہ سارے بندے مر گئے اور میں واپس اپنی قوم میں جاتا ہوں تو میں انہیں کیا مو دکھاؤں گا وہ کہیں گے موسیٰ نے لے جا کے دھوکے سے سارے اچھے بندے مار ڈالے اے اللہ تو انہیں دوبارہ زندگی عطا کر تاکہ یہ جا کر یہ بتائیں کہ اس گستاخی کی انہیں سزا ملی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی انہیں دوبارہ زندہ کیا اور انہیں ان کی قوم میں واپس بھی جوایا یہی حقیقت مختلف طریقوں سے احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پتا چلتی ہے کہ اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرنے کی چھوٹ آدمی اس وقت تک دے جب تک کہ وہ اس کی صفات اور آیات اور اس کی شان اور کرشموں پر غور کرے جب وہ حد سے آگے بڑھ کر اللہ کی ذات سے متعلق سوالات اٹھانا شروع کر دے تو آدمی کو چاہیے کہ وہیں رک جائے اور شیطان کے فتنوں سے پناہ مانگے کیونکہ یہ سوالات اس کے ذہن میں شیطان کی وسوسے اندازیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ حیرانی کے سوا اس کا نتیجہ درماندگی کے سوا اور حاصل کچھ نہیں ہوتا شیطان اس چکر میں اس کو صرف اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کو اس طرح سے کفر اور الہاد کی جانب دھکیل دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلانچیز کس نے بنائی فلانچیز کس نے پیدا کی فلانچیز کس نے بنائی اور انسان ان سارے سوالات کو کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ شیطان اس سے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے تو انسان کو چاہیے کہ شیطان کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ یہ والی بات انسان کے اندر شیطان ہی انڈیلتا ہے معرفت معرفت الہی کا صحیح اور قابل اتمنان ذریعہ انبیاء علیہ السلام تھے یعنی اقل و کشف کے ذریعے سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس میں غلطی اور وہم کے امکانات ہوتے ہیں اور انبیاء کے طریقے غلط اور وہم کے بغیر ہوتے ہیں ہر قسم کے وہموں سے ہر قسم کی غلطی کے امکانات سے پاک ہوتے ہیں لیکن ان کے طریقے میں چونکہ اقل اور وجدان تنہا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا علم اور ان کی اقل تنہا کام نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کا ساتھ شامل ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے علم میں ان کی معرفت میں کوئی غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو سکے انبیاء کو وحی کے ذریعے سے اللہ کے معرفت حاصل ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو قرآن کی اسطلاع میں العلم کا نام دیا گیا ہے علم حقیقی یا العلم جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے جو انسان کے لئے حقیقی صلاح اور فلاح کی راہ کھولتا ہے جو اس کی دنیا کو بھی سمارتا ہے اور جو اس کی آخرت کو بھی روشن کرتا ہے جو ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے جس کو دینے والا خود اللہ تعالی ہے جس کو لانے والا جبریل امین ہے اور جس کو دنیا میں پھیلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا اور خاتم النبیہین ہے اور جس کو اتارتے وقت اللہ تعالی نے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی دونوں جگہ اس عمر کا احتمام فرمایا کہ نہ شیعتین جن اس کے قریب پھٹک سکیں گے نہ شیعتین انسان کسی قسم کا شیطان کوئی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں کر سکتا جس کی عظمت اور پاکیزی اور جس کے حاملین کی وفا اور صدقی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے فی صحف مکرمہ مرفوعات متحرہ بی اید سفرہ کرام بررہ سورہ عبسہ تھرٹین سے سکسٹین تک عزت والے صحیفوں میں بلند اور پاکیزہ باوقار اور باوفا سنبھالنے والوں کے ہاتھوں میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں یہ شہادت یوں ملتی ہے یہی قرآن اللہ کی رسی ہے یہی نور مبین ہے اور یہی شفاء نافع ہے یہی پناہ ہے جو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور اس کے لیے یہی قرآن وسیلہ نجات ہے جو اس کی پیروی کرے وہی اس کے لیے قرآن مجید نجات فلاح کامیابی اور معرفت الہی ہے حضرت علی کی روایت ہے فرمایا یاد رکھو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے گا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ اس سے نجات کیا چیز دلائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس میں تمہارے اگلوں کی داستانیں ہیں اور جو کچھ بعد میں آنے والا ہے اس کی خبر بھی ہے اور جو کچھ تمہارے درمیان پیدا ہوگا اس کا فیصلہ بھی ہے اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے کوئی ہنسی دل لگی نہیں ہے جو سرکش اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کی ریڑ کی ہڈی توڑ دے گا جو کوئی اس کے علاوہ ہدایت کسی اور جگہ ڈھونڈے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے حکمت سے بھری ہوئی کتاب یہی ہے اللہ کی کھولی ہوئی سیدھی راہ یہی ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی گمراہ کوئی خواہشات نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی زبان لڑکھڑا سکتی ہے علماء اس سے کبھی آسودہ نہیں ہوتے کتنی ہی پڑھ لو اس سے سیری نہیں ہوتی اس کے اجائب حکمت کبھی ختم نہیں ہوں گے اس کے سنتے ہی جنات پکار اٹھے ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے اور جس نے اس کی سنت پر کہا سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا عجر پائے گا جس نے اس کی مدد سے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سرات مستقیم کی دعوت دی عزیزانِ گرامی حضرت علی کا یہ قول اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اپنے اندر پوری معرفت لیے ہوئے ہیں پورا اللہ کا پیغام لیے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی کن خطوط پر استوار ہوگی اور ہمیں معرفت کہاں سے ملے گی اور اگر ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے ہے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر پوری طرح سے عمل پیراہ ہونا ہوگا آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو کل امت مسلمہ کو اپنی معرفت عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ